موسیقی 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 ایسٹ ہے تاریخ پہ کبھی بھی بجلی کے فیلیونٹ کی قیمت اتنے نہیں تھی اب اگر ہم بجلی قیمت اور اس میں ٹیکسز کی بات کرے سات سے زیادہ ٹیکس ہیں اور جس میں اس ٹیکسز کے اندر جو ایک فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ ہے اس فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ پہ وہ ٹیکسز دوبارہ بھی ہیں اگر جی ایسٹ بجلی قیمت پر دیا جا رہا ہے اور جو ہے ایک سائز ڈیوٹی دی جا رہی ہے اسی طرح انکم ٹیکس ہے تو وہ پھر فیول پرائس ایڈجیسمنٹ پہ دوبارہ وہ ٹیکسز ہے سب سے پہلے بات ہے کہ لوگوں کو بل کی بلنگ کے میکنیزم کی سمجھ ہی نہیں آ رہی لوگ پریشان ہے کہ جو گزشتہ برس میرا جو بل تھا اس سے ڈیڑھ سو پرسائٹ کس طرح زیادہ ہے نا صرف ایک فیکٹر ٹیرف کا ہے دوسرا اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کمپنیز کے اوپر وزارت توانائی کی طرف سے دباؤ یہ آیا کہ اپنے لاسز میں کمی کی جائے کمپنیز کے جو لاسز ہیں وہ اٹھارہ سے بیس پرسنٹ ہے اسے کور کرنے کے لیے افسران نے اور کمپنیز نے اپنی ناہلی چھپانے کے لیے جو پچھلے پورے سال کا بیک لاغ تھا جو اربو یونٹ تھے وہ ساری فین کے اوپر ڈال دیئے جس طرح اگر ایک آدمی نے بجلی تو دس ہزار کی استعمال کی لیکن اس کا آٹھ ہزار پیا یا دس ہزار پیا اوور بلنگ ہوئی چار سو یونٹ اس کا میٹر شو کر رہا ہے لیکن اس کے بل کے اوپر پرنٹ آٹھ سو یونٹ چھ سو یونٹ ساتھ سو ہے تو اس طرح لوگ نہ صرف اس پہ احتجاج پہ مجبور ہوئے اوور بلنگ ٹیرف کے بعد ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے عام آدمی بل کو دیکھ کے پریشان ہوا لوگوں نے اپنے گھر کے سمان بیچے دفاتر میں جھگڑے ہوئے تو آمد صاحب لوگوں کا احتجاج میں اب کیا مطالبہ ہے وہ کیا اب ظاہر ہے اب یہ نگران حکومت ہے اب سسٹم ہمارا پہلے سے اس طرح سے ورکنگ میں نہیں ہے تو بل تو ایسے ہی آئیں گے لیکن لوگ احتجاج اب ظاہر ہے بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں تو ان کا مطالبہ کیا ہے دیکھیں دوہ لوگوں کا سب سے بڑا احتجاج تو یہ ہے کہ بل ایک تو ٹیرف میں اضافہ کی وجہ سے زیادہ ہے دوسرا ہے کہ بجلی چوری میں اضافہ ہوا ہے اور جو لاسز ہیں لوگوں کو اوور بلنگ کے صورت میں جو چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں اتنا ہم نے جتنی بجلی استعمال نہیں کی جتنا ہمارا بل لار ہے تو جب اس کی کریکشن کے لیے متعلقہ دفاتر میں وہ جاتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ یار آپ اس دفعہ بھر دیں اسے اگلی دفعہ ہم آپ کی بلنگ جو ہے وہ کریکشن اس کی کر دیں گے دوسری ایک تو سب سے بڑا جو عام آدمی کا احتجاج یہ ہے کہ تمام ڈسکوز میں ناکس میٹل کے استعمال کے وجہ سے کئی کئی مہا سے بلکہ سالہ سال سے میٹر جن کے جل جاتے ہیں انہیں پچھلے سال کے اسی مہینے کے ہائیسٹ ایوریج کے ساتھ بل چارج کیا جاتا ہے جس پر لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گیا تو وہ کمپلین نہیں کرتے اس طرح کے معاملات میں کمپلین تو کرتے ہوں گے پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ادارہ نہیں سنتا ان کی دعا بلکل لوگ کمپلین کرتے ہیں لوگ احتجاج کرتے ہیں چھگڑتے ہیں لڑائی کرتے ہیں ایکسین ایس ڈیوز کے دفاتر کے چکر لگاتے ہیں لیکن ڈسکوز کے پاس میٹریل نہیں ہے تمام ڈسکوز کے اندر جو پچھلے سال بی او ڈیز بنائی گی جن کی ذمہ داری میں پروکیوریمنٹ پلین بناتا ہے وہ تمام سیاسی لوگ اس کے اندر ہیں جن کا تمام پر فوکس اپنے علاقوں میں ٹرانس فارمر لگوانا ٹرانس فر پوسٹنگ اور اپنے علاقے کے ترقیاتی کاموں پر آ ڈسکو کو ایز اے بورڈ آف ڈریکٹر چلانے پر ان کا فوکس نہیں رہا پروکیوریمنٹ بروقت ہونی چک سکی لیس کو فیس کو میپ کو گیپ کو سپ کو اور تمام کمپنیز جو نو پاکستان میں کے الیکٹر کے علاوہ ان میں جی پرائیویٹ بورڈ آف ڈریکٹر کی وجہ سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ پروکیوریمنٹ نہیں ہوئی تو اس وقت اگر کسی کا میٹر جلتا ہے تو اسے چار سے چھ ماہ بعد دیا میٹر ملتا ہے اور اگر آپ نے نیا کین ایکشن اپلائی کرنا تو اس کے لئے میٹر کا جو ہے سفارش کے باوجود پیسے دے کے بھی لوگ میٹر لیتے لیکن اس کے باوجود جو ہیں لوگوں کے مسائل حال نہیں ہو رہے اور بڑے فیکٹر ہیں جس پہ عام آدمی کے بیل میں خوش دوارا ہے اور یہ وہ فیکٹرز ہیں جن پر واقعتن کام ہونے والا ہے اور یہی وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عام آدمی آج سڑکوں پر ہے اور احتجاج کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں ان کا احتجاج رنگ لاتا ہے یا ایسے احتجاج کر کے وہ بھی پھر اپنی کمائی کی چکر میں نکل جائیں گے بارحال ان کو اپنے گھر میں اس گھرمی میں پنکھا بھی چلانا ہے ان کو بل بھی چاہیے تھوڑی روشنی کے لیے اور اس کا بھی ان کو ہزاروں کی روپے میں ان کو بیل ادا کرنا ہے امتیاز گل صاحب یہ جو ہم بارہا بات کرتے ہیں جب بھی الیکٹسٹی کی بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے منصوبے ہر حکومت کے منشور میں شامل ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتی ہے تو اس کے بعد اس پر ٹین ٹوینٹی پرسنٹ کام ہوتا ہے لیکن آلدھو عوام کوئی بھگتنا پڑتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں کبھی آور بلنگ کی صورت میں کبھی بھاری بھرکم بلنگ کی صورت میں جو پرابلمز ہیں جس طرح سے یہ آمیر صاحب جو کہ فیلڈ رپورٹر ہیں وہ بتا بھی رہے ہیں تو امٹیاز گل صاحب آپ کو لگتا ہے اس نگران حکومت کے پاس کوئی پلان ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اور خاص طور پر یہ جو بجلی کا معاملہ ہے جو اس قدر اب پانچ روپے کچھ پیسے بڑھا دی گئی ہے تو یہ تو عوام پر ایک بم بن کر گری ہے تو امٹیاز گل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کوئی اصلاحات کرے گی بلوں کی مت میں کچھ عوام کو ریلیف ملے گا دیکھیں اس وقت جو بھی ہوا تو ایک لیپا پوتی ہوگی ایک ایسے نظام کی جو کہ اندر سے بڑا گل سڑ گیا ہے اور اس کی دو تین بڑی بنیادی وجوہات ہیں ایک یہ ہے کہ ہماری جو دو آزار آٹھ سے دو آزار اٹھارہ تک کیا بلکہ انیس سو چورانوے سے جو حکومتیں رہیں انہوں نے مسلسل بجلی کے منصوبوں میں جو آئی پی پیز جس کو کہتے ہیں اس میں انویسمنٹ کی اس کے جو پروفٹ تھے وہ انہوں نے ڈالر میں اس کو ڈینامنیٹ کیا یعنی آپ جو یہاں پہ آپ کو جو حکومت پاکستان دے گی وہ ڈالر کی صورت میں دے گی دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ خاص طور پر نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہم نے اور دو آزار آٹھ کے بعد سے بڑا یہ زور تھا کہ ہم پاکستان کو اندھیروں سے نکالیں گے اور پچھلی پی ایم ایلین کی حکومت کا جو بیانیاں تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم نے ملک کو اندھیروں سے نکال کے ہم روشنیوں میں لے آئے ہیں لیکن اس ملک کے ساتھ اس اندھیروں سے روشنی کے سفر کے نام پہ اتنا بڑا فراد ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کا آپ عام لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر ابھی بائیس اگست کو ہمیں یہ بتایا گیا بڑے فخر سے کہ بجلی کی پیداوار ایک دن میں پچیس ہزار میگا وات ہوئی لیکن ہمارا جو نظام ہے ٹرانسمنٹ کرنے کے انہی ہم اپنے نظام کے اندر محض ساڑھے چوبیس ہزار بجلی ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں تیسری بڑی بات اس وقت ہمارے پاس انسٹالڈ کیپاسٹی جو ہے یعنی ہم نے جو جو منتیں کر کر کے ہم نے چین سے اور ادھر ادھر سے لوگوں کا کہا کہ ہمیں بجلی چاہیے چوالیس ہزار میگا وات بجلی اس وقت ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں جبکہ میکسیمم ہم جو ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں ایک دن میں پورے ملک میں پہنچا سکتے ہیں وہ چوبیس ہزار میگا وات ہے تو جو باقی چوبیس بیس ہزار میگا وات بچتا ہے اس کا ہمیں کم از کم باسٹ فیصد کیپاسٹی چارج دینا پڑتا ہے بھلے اس کا ایک یونٹ بھی نہ پیدا ہو یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اتنی اسی بات ہے کہ جو ہمارے گزشتہ حکمران ہیں انہوں نے اپنے منافعوں کی خاطر اپنے کمشنوں کی خاطر نئے پلانٹ وہ لگواتے رہے اس کی وجہ سے بیس ہزار میگا وات کم از کم آج پاکستان کے پاس بلکل آئیڈل پڑا ہے اس کا کپاسٹی چارج کم از کم باسٹ فیصد اس پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے اس کا باسٹ فیصد کم از کم ہمیں لازمی دینا پڑتا ہے دوسری طرف سب سے زیادہ جو چوری آپ کے کورسپانڈنٹ بھی کہہ رہے تھے کہ وابڈا کا جتنا بھی سسٹم ہے اس میں ملازمی ان کو مفت یونٹس ملتے ہیں لیکن وہ مفت یونٹس کے چکر میں انہوں نے گھروں میں آس پاس میں بھی کنیکشنز دیے ہوتے ہیں تو یہ جو چوری ہے اور یہ جو آئیڈل کپاسٹی ہے بیس بائیس ہزار میگا وات اس کا جو زور ہے وہ عام کنزیومر پر نکلتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایوریج انکم ہے یعنی عوصت آمدنی ہے بجلی کے بیل جو ہیں اس سے بھی کہیں اوپر چلے گئے ہیں دو دو گنا چلے گئے ہیں جبکہ دنیا بھر میں بجلی کے بیل جو ہوتے ہیں آپ کے اخراجات کا بہت بھی ہوا تو دس پرسنٹ ہوتا ہے پانچ چھ سات پرسنٹ ہوتا ہے ہمارے سو فیصد آم ایوریج آمدنی سے یہ بل بڑھ چکے ہیں اور اس کا سہرہ جو ہے وہ ہماری گزشتہ حکومت ہو کے اور ہماری اس بیروکریسی کے سر ہے جن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اس سسٹم پہ بوجھ آئے گا لیکن اس کے باوجود وہ باس کو سیاسی باس کو وزیراعظم کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں جی ہم یہاں سے بھی بجلی لے دیں نیا پلانٹ لگا لیتے ہیں بلکل ہم حاضر ہیں آپ بتائیے ہم کیا خدمت کرتے ہیں آپ کے لیے سلمان آبی صاحب ظاہر ہے وہ تو اپنے سیاسی باس کو خوش کرتے ہیں سیاسی باس کو تو پتا ہے نا اس نے عام آدمی کے بیچ میں جانا ہے تو وہ عام آدمی کی ریلیف کے لیے ایکشن کیوں نہیں لیتا مسائل اپنی جگہ موجود ہیں ہماری پیداوار اگر زیادہ ہے جس طرح سے امدیاز گل صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہماری کپیسٹی اور خاص طور پر جو ٹرانسویشن کا سسٹم ہے ہم اس کو امپروو نہیں کرسکے بجلی چوری اپنی جگہ پر لیکن ہم بارہ بات کرتے ہیں اسلاحات پر کام کیوں نہیں کرتے سلمان آبی صاحب دیکھیں پاکستان کا جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے نا یہ انٹی اسلاحات ہے ہم اسلاحات نہیں کرتے بلکہ اسلاحات کے نام پر اپنے ذاتی مفادات اپنے ذاتی کاروبار اور اپنے ذاتی انٹرسٹ کو دیکھ کر ہم چیزوں کے بارے میں پالیسی بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہمارا بنیادی ایشو کیا ہے پاکستان کا وہ گورننس کا ایشو ہے نا اس گورننس میں جو وابڈا ہے یا بجلی ہے کا مہکمہ ہے وہ بھی شامل ہے اب اس گورننس میں جو اکربہ پروری ہے بدنوانی ہے کرپشن ہے لوٹ مار ہے میس منیجمنٹ ہے بس ٹیپسٹی ان کی نہیں ہے یہ سب چیزیں مل کر اس کی پرائس کس نے پے کرنی ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے پے کرنی ہے اب پاکستان میں جو اس وقت رولنگ الیٹ ہے چاہے وہ اقتدار کے اندر ہے چاہے وہ اقتدار سے باہر ہے چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ غیر سیاسی ہے ان سب کو عام آدمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سب سے بڑا علمیہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے جو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو جواب دے ہونا آتا ہے ان کو تو وہ تو بالکل عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے جو ساری طاقت کی لڑائی چل رہی ہے وہ تو انٹی پیپل ہے اس میں تو عوام کو کوئی حصہ نہیں ہے وہ تو اقتدار کی سیاست ہے جوڑ توڑ ہے اس وجہ سے یہ پورا ریاستی نظام پورا حکومتی نظام پورا ادارہ جاتی نظام یہ کھڑا ہوا ہے اس وقت انٹی پیپل بنیاد کے اوپر اب اس میں سے نکل کچھ نہیں رہا ہم سوائی بلیم گیم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جی وہ یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے اب ساپ کا حکومتیں جو بھی ہیں جنہوں نے بھی یہ پولیسیاں بنائی ہیں کیا ہم نے کہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا ہے کہیں ہم نے ان کا اتحساب کیا ہے کہیں ہم نے ان سے باز پورس کیا ہے نہیں کی کیونکہ ہم نے جمہوریت کی آر میں ہم نے قانون کی حکمرانی کے نام پر ہم نے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے نام پر ہم نے اپنی سیاسی جمہوریت کے نام پر ایسے ایسے جسے کہتے ہیں نا فکری مغالتے سوسائیٹی میں ڈال دی ہیں کہ جو عام آدمی کے ایشوز ہیں وہ تو کہیں ڈسکیشن کے اندر ہی نہیں آتے وہ تو کہیں پولیٹیکل ڈسکورز کا حصہ نہیں بنتے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے بجلی کے بال کتنے آرہے ہیں ان کو جو آرہے ہیں وہ جو بڑی طاقت پر تپکے ہیں وہ کہتے ہیں ہی دیں گے جہاں سے مرضی دیں چوری کریں ڈکیتی ڈالیں آپ اپنے لوٹ مار کریں ہمیں تو بال چاہیے اور یہ جو یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے جو مینجمنٹ ہے اور جو بیٹ گورننس ہے یہ اس کے ایک ریفلیکشن ہے نا اس میں بیروکریسی بھی شامل ہے اس میں پولیٹیکل الیٹ بھی شامل ہے اس میں انسٹیٹوشن بھی شامل ہے اس میں لوگ بھی شامل ہیں ابھی یہ بھی سوال ہے کہ پاکستان میں جو تین صوبے ہیں کے پی کے سے بلوچستان سے انٹیریر سن سے آپ کتنی ریکووری کرتے ہیں پتا چلتا اس کا بھی سارا بوچ پنجاب کے اوپر پڑتا ہے یہ جو سارا کا سارا سسٹم ہم نے بنا دیا ہے یہ اب وائبل نہیں ہے اب آپ دیکھئے لوگ چیخ رہے ہیں نا لوگ چلا رہے ہیں نا اور یہ بقاعدہ ویڈاوٹ لیڈرشپ ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی سے تجاج کو لیڈ نہیں کر رہی لوگ خود باہر نکلے ہیں لیکن کون ان کی سننے والا ہے اب کل پرائم منسٹر صاحب نے نگران کے ٹیکر نے بلالیا ہے اجراس اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو منتخب پرائم منسٹر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے تو کے ٹیکر پرائم منسٹر کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے کتنا وہ لوگوں کو ریلیو دے سکیں گے تو میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمیں اپنے سسٹم کو اپنے سٹیٹ سٹکچر کو ریوزٹ کرنا ہے اور جب تک آپ اگریسیف قسم کی سخت گیر قسم کی ریفارمز نہیں کریں گے لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں جی ڈاکٹر حسنین صاحب بات تو درست ہے جب تک آپ سخت فیصلے نہیں کریں گے اور ریفارمز کی طرف نہیں آئیں گے یہ پرابلمز حل نہیں ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ حکومت کل نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر صاحب نے انگامی اجلاس طلب کیا ہے وہ تفصیلی بریفنگ دینے کی انہوں نے ہدایت کیا ہے وزیراعظم کو وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو آپ کو لگتا ہے کوئی شورٹ ٹرم پلان کیونکہ لانگ ٹرم پلان تو ہم بنانی سکتے کبھی بھی نہیں اور نگران سیٹ اپ سے تو ہم نہیں یہ امید رکھیں گے تو آپ کو لگتا ہے کوئی حل ہے شورٹ ٹرم پلان ہے اس حکومت کے پاس کہ عام آدمی کو ریلیف ملے کیونکہ یہ لوگ تو بڑی تعداد میں اب باہر نکل آئے ہیں جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا تو یہ معاملات تو خراب ہو سکتے ہیں مزید آلڈیڈی ہم سیاسی عدم استحقام موشی عدم استحقام کا شکار ہے دعا آپ کا انٹرو تو قوم کا غماز ہے اور آپ کے جو فیلڈ ریپورٹر ہیں انہوں نے سچی بات کی اور پتہ نہیں ان کو کیسے کرنے دی گئی ابھی تک ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا لیکن سب اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی چیخ و پکار وہ چیخ رہی ہے تڑپ رہی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کسی نے شیر بھیجا مجھے کہ بل نہیں یہ سب ہی موت کے پروانے ہیں لوگ آدات کے زندان میں مر جاتے ہیں تو حالت یہ بن گئی ہے کہ آپ کے پر جو یہ باتیں وہ فرما رہے تھے یہ سب سیکنڈری ہے آپ کا پرائمری مسئلہ یہ ہے کہ نفع کی دہائی سے جس وقت یہ سب لوگوں نے لوٹ مچائی اور اس کے اندر ڈسکوز اور ڈسکوز کی کامپنیز بنائیں کہ سارا معاملہ جب بڑھ گیا تو اس ٹائم پر آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے پاس دو اشاریہ چھے چار کھرب روپے کا آپ کے پاس بوجھ ہے جس کے اوپر آئی ایم ایف کے مطابق آپ نے ان کو تقریباً دو آئی ایٹ فور کے اوپر لے کر آنا ہے یعنی آپ نے اپنا تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو کھرب روپے کم کرنا ہے اس کم کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا آئی ایم ایف کی انسٹرکشن ہے اور اس کے اوپر ریسن کے اندر میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کے اندر جو ہے وہ محرم شمشاہ صاحبہ کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے اس کے اوپر بتایا کہ مارکٹ ایکسچینج ریٹ اس کے اندر اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ تین سو اٹھائیسو روپے کے اوپر اوپن مارکٹ اندر ہے اور آپ کی جو ایکسچینج مارکٹ ہے اس نے بالکut تباہ کر دیا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ حالی میں آپ کی نکران وزیر خزانہ کے آئی ایم ایف سے جو ورچول میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایکسچینج ریٹ پاور گیس گردشی کرزوں پر بات ہوئی جو سیکنڈ بات ہے جو عوام کے سمجھنے والی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں بجلی کی یونٹ کی قیمت میں جنرل سیل ٹیکس فیول پیس ایجسمنٹ پر الیکٹرک ڈیوٹی پھر بجلی کی یونٹ کی قیمت میں الیکٹرکٹی سیٹی ڈیوٹی اس کے بعد قوارٹری ایجسمنٹ چارجز وہ اپنی مرضی سے ڈال رہے ہیں انیس کو ریننگ لیتے ہیں ستائیس کو بجلی کا بینٹ ڈال رہے ہیں پھر ایکسٹر چارجز الگ سے ڈال رہے ہیں بیت ہورڈنگ ٹیکس الگ سے ڈال رہے ہیں انکم ٹیکس الگ سے ڈال رہے ہیں فیول پرائس ایجسمنٹ ٹیکس اور جنرل ٹیکس آپ کی جرد کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے پر جنرل ٹیکس لگیں بجلی کی قیمت میں لگائیں فیول پرائس ایجسمنٹ اور ویریشن ٹیکس آپ کس طریقے سے آپ کی پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام صاحب تھے وہ جسٹیفائے کر رہے تھے کہ دو سو روپے کی بجلی دو سو یونٹ تک کوئی چارجز نہیں لیے جاتے آپ مجھے بتائیں ابھی میرے سامنے بل آیا سترہ ہزار اس کا بل ہے اور اس سے سات سو نفے روپے دی ہیں اسی طریقے سے آپ کی بیروکریٹ سے لے کر سارے لوگ بل نہیں پے کر رہے وابڈہ کو بل ویوہے میں اور آپ کے پانچ سو ارب روپے کی بجلی چوری مسلسل ہوتی جا رہی ہے اور کوئی بتانے والا نہیں میں دو چار اور باتیں بتا دوں فردہ ٹیکس چارجز یہ کونسی نئی چیز آپ نے ڈال دی اور پھر اس کے بعد ہے اب آپ کی ساری گفتگو کو سمب کر کے کوشش کیجئے اس سے بڑی پاکستان کے اوپر حرصہ سرائی اور کیا ہوگی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم سے آپ بجلی لے لیں تو اگر آپ کے اندر دم ہے اور نگران وزیر آزم صاحب جن کی گفتگو سے کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ نگران وزیر آزم ہیں انہوں نے پاکستان کا ایک تو مزاک اڑایا تو کیا ہوگیا اگر یہ ڈنکی کے ذریعے مارے جا رہے ہیں تو کیا ہوگیا یہ فنا تو نہیں ہو جائیں گے کیا ہوگیا اگر یہ انیس راکھ لوگ یہاں سے چلے گئیں یہ ہمارا سرمایہ بن کے واپس آئے وہ سرمایہ بن کے واپس نہیں آ رہے آپ دیکھیں کہ پاکستان اور امریکہ کے اندر کترے لوگ illegal ہو چکے زندگی زلط کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور آپ کی معیشت آپ کے ہاتھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کے پاس جو center committee کے اندر آپ نے sterile کیوں پر وزیر آزم کو بٹھا ہے وہ صرف اس وقت motivation speeches دے رہے ہیں وہ گھتگو کر رہے ہیں ان کے پاس IPPs کا کوئی حل نہیں ہے آپ کو سمپل سمپل instruction آئی ہے موٹی والی کہ 450 ارب روپے کا گھنچی ٹیکس ہے اس کو settlement کر کے دو اتنے سمپل آپ کے پاس دبان کے آپ پر بجری لگانے کے علاوہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ بلکل دوسرہ مارے ہیں جی ڈاک صاحب بلکل آپ سے ہی point out کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے نا کہ یہ تو نگران setup ہے جس طرح سلمان عابض صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو حکومتیں یہاں پر آتی ہیں پانچ سال کا mandate لے کر وہ عام آدمی کے لئے کیا کرتی ہیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جانا مجبوری ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر پہلے بھی highlight کی ہیں ان پر تو وہ حکومتیں کام کر سکتے ہیں وہ ہے سارا ہمارا system وہ ہے reforms جن پر کوئی بات نہیں کر سکتا ابھی ایک ناظرین break لے رہے ہیں جی break سے ہم واپس آئیں گے یہی سارا معاملہ ہوگا رمیز صاحب اور جاوید اقبال صاحب کا اس پر take لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اگلا سوال رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بجلی کے بھاری بل جس نے مجبور کر دیا عوام کو سڑکوں پر آنے کے لئے اور اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں تقریبا ہر شہر میں احتجاج ہو رہے ہیں اور لوگوں کا احتجاج یہی ہے اور خاص طور پر جو بھاری بھرکم بل اتنی ان کی آمدنی نہیں ہے جس سے زائد ان کو بل ادا کرنا پڑ رہا ہے رمیز صاحب میں آپ کی طرف آنگی جس طرح سے دیگر ایکسپرٹس کی گفتگو بھی آپ نے سنی آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا پلان ہے نگران حکومت کے پاس کہ عوام کو ایک وقتی ریلیف مل سکے اس مد میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے سترہ سے بائیس میں کے جو افسران ہیں گریٹ کے بجلی کے محکمے کے ان کے بجلی کے بل جو ہیں اس پہ ان کو چارج دیا جائے گا اور جو فری یونٹ سے ختم کرنے کا ایک مضبط فیصلہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑا انسیگنفیکنٹ ہوگا اس پورے لارجس کیم آف تنگز میں جہاں تک بات ٹیکنکالٹیز کیا ہے تو میرے خیال بڑی ڈیٹیل میں کپیسٹی پیمنٹس کو اور ٹانسمیشن لیمیٹیشنز کو لائن لاؤسز کو ڈسکس کر چکے ہیں اب اگر ہم آئیں کہ حکومت کے پاس حل کیا ہے تو میرے خیال وہ حال اس وقت میڈیا پروائیڈ ان کو کرے گا یہ جو احتجاج ہیں اور یہ جس قسم کی پروٹس لوگ لاؤچ کر رہے ہیں اب یہ رکھا جائے گا ایک آئی ایم ایف کے سامنے اور ان کے سامنے یہ التجاہ کی جائے گی اور ایک پوزیشن رکھی جائے گی کہ اس طرح سے نہ تو ہم اگر ہم کوارٹری ایجسمنٹس کرتے ہیں اور یہ ٹیرفز کو بڑھاتے ہیں تو نہ تو اس کی جو بجلی کے بل ہیں وہ ادا ہوں گے اور ملک کے اندر جو ایک سیول ڈسوبیڈینس ہے اس کا خطرہ ہوگا تو یہ پوزیشن رکھے مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے کوئی نہ کوئی کنسیشن لینے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ آئی ایم ایف کے اگر ہم ایگرمنٹ کو دیکھیں جو سٹینڈ بائی ایگرمنٹ ہے اس کے اقارڈنگلی تو ہم کوئی کنسیشن نہیں دے سکتے کوئی سبسٹری نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے پاس the only way out at this point in time وہ یہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے اپنی پوزیشن رکھیں جہاں تک بات کے ٹکٹ سیڈپ کی ہے تو میرے خال سارا بلیم کے ٹکٹ سیڈپ کو بھی نہیں دیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی لیمٹیڈ سے ڈومین میں یہ لوگ کام کرتے ہیں ٹیکنیکلی یا لیگلی ان کے پاس بڑا لیمٹیڈ سا ڈومین ہے یہ تو سلمان آبی صاحب کی بات ٹھیک ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن اس کے لیے کوئی نے کوئی کریٹ کرنا چاہیے اور وہ لوگ جنہوں نے اس قوم کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی ہے ان کو سامنے لاکھیں سزا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ تو اندازہ ہو کہ اب ہم صحیح ٹراک پہ چڑھ سکے ہیں اگر اسی طریقے سے ہم کیونکہ دیکھئے اگر ہم کوئی اس وقت لوگوں کو ریلیف بھی پروائیٹ کریں گے تو وہ اسی طرح کا ریلیف ہوگا جس میں سو روپے سے چیز دو سو کی ہو جائے گی دو سو سے واپس ون سیونٹی کے آگے تیس روپے کا ریلیف کا ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ تیس روپے کا بہت بڑا ریلیف ہے اور جب دوبارہ اس میں انکریز آئے گا پھر ٹو ہنڈر ٹو تھرٹی ٹو فورٹی اگریب جاتا ہے جس طرح ہم ڈالر کی پرائیسز میں پیٹرل کی پرائیسز میں دیکھتے ہیں پرائیسز میں تو بیلکل بھی کوئی پوزیشن نہیں کہ حکومت پرائیسز پر لاسکے ہمیں ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن چاہیے یہ فیکٹ فائنڈ مشن جن بھی حکومتوں نے یہ ملک کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے جس کا ذکر امتیاز گل صاحب نے کیا ان کو سامنے لائیں اور اس کے بعد فیوچر فورکاسٹنگ کرنی چاہیے اور آگے ہمیں ڈریکشن اسی سیٹ کرنی چاہیے کہ کم اس کے مندر لانگر آن اپنے ملک کو اس مشکل سے نکال سکے جعوید اقبال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کے احتجاج اس وقت ہو رہے ہیں بل جلائے جا رہے ہیں واسا دفتر کے گھراؤ بھی جس طرح جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اس دفتر کا گھراؤ بھی کیا بل نظر آتش بھی ہوئے یہ تو ایک element ہے جعوید اقبال صاحب یہ کس قدر ایک خطرناک trend ہے کہ بل جلائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہیں جب وہ بل ادا نہیں کر سکیں گے تو ان کے احتجاج کی یہ ایک شکل ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت وقتی ریلیف دے سکتی ہے although ظاہر ہیں جو permanent mandate لے کر آتی ہیں پانچ پانچ سال کے وہ نہیں کچھ کر سکی تو آپ کو کیا لگتا ہے issue کیا ہے اور اس کا کیا حل فوری طور پر ہے ایک حال میں یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے اور یہ معاملہ خدا نہ خواستہ انتشار اور ایک افرہ تفریح کی جانب چلا جاتا ہے جب آپ مطلب ایک عام تنخوادار بندے کی عادی سے زیادہ تنخواہ اگر بل میں چلی جاتی ہے اور ایک عام دھیاری دار کو اگر آپ اس کی پورے مہینے کی دھیاری کرنے کے باوجود بھی اس کو جو مزدوری حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ کا آپ بل بھیج رہے ہیں تو پھر وہ بدقسمتی سے کبھی بل پھارتا ہوا بھی دکھائی دے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کودتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر سالہ سال معاملات کو ایسے چلایا گیا ایک عرصے سے معاملات کو ایسے چلایا گیا کہ گورننس کو توجہ نہیں دی گئی اب آپ دیکھیں ایک گردشی قرضے کو آپ لے لیں ڈھائی آزار عرب روپے کا جو گردشی قرضہ ہے یہ ادارہ جاتی سستی اور نہ اہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اس گردشی قرضے کے ختم کرنے کو یا ختم تو نہیں ہو سکتا بہرحال بہت مشکل سے یہ ختم ہوگا اس کو کم کرنے کے لیے بھی حکومتوں کی توجہ عام صارف پہ اور عام لوگوں پہ جاتی ہے یعنی وہ عام لوگ جو نہ اس گردشی قرضے کو بنانے کی وجہ بنے ہیں اور نہ ہی ان کا اس میں کوئی کانٹریبیوشن ہے تو جب آپ ان پہ اتنا بوجھ لات دیں گے تو پھر آپ کو دیکھیں گزشتہ روز جو کچھ ہوا پاکستان کا کوئی بھی شہر آپ لے لیں وہاں پہ احتجاج ہوا آج بھی یہی کچھ ہوا جب آپ اس طرح کے معاملات کریں گے اپنے عوام کے ساتھ تو پھر ظاہر ہیں امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہوں گے اور انتشار بھی بڑھے گا اب آپ دیکھئے کہ جس طرح سے ابھی یہ خبر آئی ہے آپ کے چینل پر بریک ہوئی ہے کہ کروڑوں روپے کی بجلی بھی چوری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سترہ سے بائیس گریٹ کے جو افسران ہیں ان کے فری یونٹس ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے یہ آواز تو اٹھتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اشرافیہ جو ہے اس کو جو سہولیات حاصل ہیں اور اس بنیاد کی وجہ سے ان کو عام آدمی کا درد سمجھ میں ہی نہیں آتا تو میرے خیال میں یہ فیصلے تو کرنے ہوں گے جہاں تک اب نگران حکومت کی بات ہے تو نگران حکومت کے پاس ایک بہت محدود منڈیٹ ہے یہ جو معاملات آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے کہ حسنین صاحب نے بھی کہا اور انتیاز صاحب نے بھی کہا بہت سے ہمارے دوستوں نے کہا یہ تو اس ایگریمنٹ کے نتائج ہیں اب اس پہ کیسے دوبارہ ان سے بات کی جائے گی کیا معاملات کیے جائیں گے یہ بہرحال حکومت کو کرنا ہوگا یہ تو آپ دیکھیں کہ اس انکریز کا نتیجہ ہے جو اب سے پہلے یعنی چند دن پہلے کیا گیا تھا اب اس کے بعد پانچ روپے سے زائد فی یونٹ کا اضافہ بعد میں دوبارہ بھی کیا گیا ہے جو اگلے بلو میں آئے گا اور پھر وہی بات جس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ اتنے ٹیکسز ڈال دیے گئے ہیں جنرل سیلز ٹیکس ڈال دیا ہے انکم ٹیکس یعنی آپ خرچہ کر رہے ہیں آپ حکومت کو پیسے دے رہے ہیں اور اسی پیسے پہ اسی خرچے پہ آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں یعنی کوئی لوجک نظر نہیں آتی تو میرے خیال میں عام آدمی کی آواز بننا پڑے گا اور جس طرح سے سارے دوست یہ بات کر رہے تھے میرے خیال میں یہ ایک بہت لاجکل بات تھی کہ حکومت کو اس حوالے سے کوئی حتی فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ آگے چل کے خدا نہ خواستہ حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا جس طرح کی حالات ہے اور اس کو ہرگز لائٹ نہیں لیا جانا چاہیے عام آدمی کی آواز ظاہر ہے میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے ہم بارحال اپنے پلیٹ فارم سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے کیونکہ انہی عام لوگوں میں شامل ہیں ہم تب کا اشرافیہ میں نہیں ہیں ہمارے بھی بل اتنے ہی زیادہ آتے ہیں ایک تو تنخواہوں میں ٹیکس کرتا ہے اور اس کے بعد جب بلوں میں بھاری بھرکن ٹیکس کے ساتھ بل ادا کرنا پڑتا ہے تو وہ واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین بریک لے لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے آگے چل کر ہم بات کریں الیکشن نوے دنوں میں کرائیں سیاسی جماعتوں کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اب الیکشن کمیشن مشاورت کر رہا ہے سیاسی جماعتوں سے سوال یہ ہے کہ وہ صدر سے مشاورت کیوں نہیں کر رہا اور خاص طور پر جو ہمارا بنیادی سوال ہوگا پاکستین پیپلز پارٹی نے کلیئر کیا کہ نوے دن میں وہ انتخاب چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں نون لیگ کی کیا سیاسی اور انتخابی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے یہ تمام تر معاملے پر بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین الیکشن الیکشن اور صرف الیکشن سبھی سیاسی جماعتیں اور عوام کی زبان پر اس وقت یہی ایک لفظ ہے الیکشن کمیشن اگر سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کی تاریخ پر بھی مشاورت کر رہے مگر ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا انتخابات نوے دنوں میں ہوں گے یا آگے چل کر بھی کتنا ٹائم الیکشن کمیشن کو درکار ہے پیپلز پارٹی اور دوسری بڑی سیاسی جماعتیں نوے دنوں میں انتخابات کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی جبکہ پی ایم ایل این میں اس بات پر دو رائے پائی جاتی ہیں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے مگر الیکشن کمیشن ابھی الیکشن کی تاریخ دینے سے کترار ہے کیونکہ نئی مردم شماری کے بعد ہلکا بنگیوں کا ایک اہم ٹاسک جو ہے وہ درپیش ہے جس کے لیے الیکشن چار سے چھے ماہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں مگر یہاں ناظرین اہم بات یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے لیے سبھی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں مگر صدر مملکت کی طرف سے مشاورت کیلئے ملنے والے خط پر ملاقات کرنے سے انکار کیا ہے الیکشن کب ہوں گے اور الیکشن میں تاخیر سے کس کو فائدہ ہوگا پاکسین پیپس پارٹی کی سٹیٹیجی کیا نظر آتی ہے نون لیک کی کیا سٹیٹیجی نظر آتی ہے اسی تمام طرح معاولے پر ہم بات کریں سلمان ابھی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ الیکشن کمیشن تو واضح کر چکا ہے کہ جی چوبیس دسمبر تک یہ کام مکمل ہوگا اس کے بعد ہی وہ کوئی تاریخ دے گا الیکشن کی لیکن مشاورت کا جو عمل ہے وہ ظاہرہ صدر نے بھی خط لکھا انہوں نے انکار کیا نہیں ملے ان سے ایک تو اس میں آپ کو کیا فیکٹر نظر آتا ہے اور دوسرا پاکسین پیپس پارٹی نے کل واضح کیا نون لیک جارہانہ انداز سے آگے بڑھنا چاہتی ہے دو مختلف رائے ان کی جماعت میں موجود ہیں انتخابات کو لے کر تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سٹیٹیجی ہو سکتی ہے خاص طور پر یہ دو بڑی جماعتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں پیپس پارٹی اور نون لیک کی سیاسی اور انتخابی حکمت عملی دیکھئے دعا آپ کو مبارک بات دینی پڑے گی پی ڈی ایم کو اور ان کی اتحادی جماعتوں کو جس میں پیپس پارٹی بھی شامل ہے یہ جو سارا الیکشن کا ابحام پیدا ہوا ہے یہ پیدا تو پی ڈی ایم کی حکومت اور اتحادی جماعتوں نے کیا ہے یہ جو مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ جب تک نئی مردم شماری کے نتائج پر معاملات نہیں ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن نہیں ہوں گے یہ تو خود اس کے اجلاس کے اندر بیٹھ کے کہے ہیں آپ کل کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی والے کہ جناب ہم نے تو مشروط کیا تھا ایسان اقبال صاحب کہتے ہیں کوئی مشروط نہیں کیا تھا کہیں بات نہیں ہوئی تھی یہ پہلے سے عظیم تھا کہ اگر اس میں ہم جائیں گے تو الیکشن ڈیلے ہوں گے اچھا اب مسئلہ یہ ہے ہم الیکشن کمیشن جو ہے اس کے سامنے مسئلہ دیکھیں کہ وہ کانسٹیٹوشن کو اتنا ایمپورٹنس نہیں دے رہا وہ الیکشن ایکٹ کے اوپر فسا ہوا ہے کہ جی فلاں شک یہ کہتی ہے بھائی کانسٹیٹوشن پریویل کرتا ہے الیکشن ایکٹ پریویل نہیں کرے گا لیکن کیونکہ یہ پہلے سے تیہ شدہ تھا کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے اپنے نائنٹی دیز کے اندر یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا تھا الیکشن نائنٹی دیز کے اندر اس لیے سارا سمان وہ پیدا کر کے گئے ہیں سہولتکاری انہوں نے الیکشن کمیشن کی کی الیکشن کمیشن نے ان کے لیے سہولتکاری کی آج نتیجہ یہ ہے کہ نگران حکومتیں آگئی ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا باہر کہ جراب آپ بھول جائیں یہ فروری کے الیکشن بھی یہاں تو ابھی الیکشن آگے جانے ہے یعنی یہ پوری کی پوری جو انسٹینٹی کریئٹ کی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں پیپرز پارٹی اب پیپرز پارٹی کو بہت دیر بعد خیال آیا یعنی جس دن مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس ہوا اور کل کی پریس کانفرنس اس میں جتنا گیپ تھا تو انہوں نے تو پہلے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو مشروط کیا تھا اور کہا تھا کہ نائنٹی ڈی ایس کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور آج جو نائنٹی ڈی ایس کے بارے میں پیپرز پارٹی کو بڑا درد ہو رہا ہے جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر جب الیکشن نائنٹی ڈی ایس کے اندر نہیں کروائے گئے تھے اس وقت تو پیپرز پارٹی کا سٹانس کچھ اور تھا اس لیے یہ سارا کھیل جو ہے ایک پولٹکس ہو رہی ہے اس کے اوپر اور اس پولٹکس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسرٹنیٹی کا محول ہم نے الیکشن کے والے سے پیدا کر دیا ہے اور اگر یہ الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو کب ہوں گے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے صحیح ہے جاوید اکبال صاحب جب یہ تیہ تھا اور بارہا یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تیہ تھا یہ تیہ تھی بات کے انتخابات نہیں ہوں گے اور نگران سیٹ اپ طویل ہوگا ظاہر ہے معیشت کو بھی لے کر کچھ توجہات سامنے آتی ہیں تو جاوید اکبال صاحب پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں بار بار فورس کر رہی ہے اور نون لیگ کی کیا آپ کو لگتا ہے سٹیٹیجی ہو سکتی ہے کیونکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ بڑوں کی بیٹھ اپ میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں نون لیگ کے میرے خیال میں اس میں ہمیں لگ ایسا راہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاست سیاست کھیل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت تھی تو اس میں تو یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں اب چونکہ ان کو اپنے حلقے میں جانا ہے اور الیکشن کی طرف جانا ہے فرض کیا تو وہ الیکشن کے نتیجے میں آپ کو کیا ایجنڈا عوام کے پاس لے کے جانا ہے یہ وہ ایک نکتہ ہے جس پر شاید مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب سیاست کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ بات وہی ہے جیسے سلمان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے سن کے وزیرعالہ مراد علی شاہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ فیصلہ ہوا تھا اور ہم کئی سال سے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے ہیں اگر اسی قسم کا سیاسی عدم استحکام آئندہ بھی چلتا رہا تو یہ ملک کے لیے نہ تو سیاسی طور پر مفید ہوگا اور نہیں معاشی طور پر مفید ہوگا کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس مشکل حالات سے گزر رہی ہے جس کا ذکر ہم نے بریک سے پہلے بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بے یقینی پیدا ہوئی ہے اس میں بہت نقصان ہوگا ملک کا اور ظاہر ہے کہ معیشت کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے اور سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے بھی نقصان ہوگا مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات کو جانتی بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ کاؤنسل آف کامن انفرسٹ میں اس سے اتفاق کیا تھا تو وہ بھی کچھ مطمئن نظر آتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی انٹینشن ہو کہ جس کے اندر نگران سیٹ اپ کچھ حد سے زیادہ ہی آگے بڑھے ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے سرماد صاحب نے کہا الیکشن ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی اور پھر حلقہ بندیوں کے بعد ہی ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں اتنے روز چاہیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر اب صورتحال کوئی ایسی نہیں رہی کہ جس کے اندر آپ کوئی ایسا سیٹ اپ لے آئیں جس میں آپ سیاسی جماعتوں کو اس سے باہر کریں سیاسی جماعتوں کو اس کا حصہ رہنا ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اسی میں میرے خال میں آئین کی بھی بالا دستی ہوگی اور اسی میں ملک میں بھی امن و استحکام آئے گا جی امتیاز گل صاحب آئین کی بالا دستی ملک میں جو استحکام یہ باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں لیکن ہم آج کل جو محول دیکھ رہے ہیں آئین کو بھی ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی کا آئین ہے اپنی مرضی کا قانون تو امتیاز گل صاحب اب پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے نوے دن سے انتخاب آگے گیا تو آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے تو یہی پیپلز پارٹی پھر اس اجلاس میں سی ایم صاحب خود دستخط کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت تیہ کیا تھا تو آپ کو لگتے ہیں یہ صرف سیاست ہے انتخابی سٹنٹ جو پیپلز پارٹی کھیل لی ہے واقعی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آئینی بہران پیدا نہ ہو انتخاب وقت پر ہو دیکھئے ابھی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ اگر چراغ لے کے بھی نکلیں تو آپ کو سچ بولنے والا کوئی سیاستدان شاید نہیں ملے گا یعنی جو کام انہوں نے وہ ترپن چوون بل پاس کروانے کے لیے منظوری کے لیے تین چار دن کے اندر تر اپنی پھرتیاں دکھائیں اور اس کو پھر اس کا دفاع بھی کیا تو اس سے زیادہ بڑی منافقت کا مظاہرہ کسی بھی ملک کی تمام بڑی جماعتوں نے نہیں کیا ہوگا دوسری بات ہمارے نگران وزیراعظم نے آج یا کل کہیں پہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو سماجی نظام ہے اس کی خاطر ہم رول آف لاغ کی خاطر یعنی قانون کی عملداری کی خاطر ہم اپنے سماجی نظام پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ تصور کے جئے کہ ایک وزیراعظم وہ بات کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے سٹیٹس کو جس میں بہت ساری بے انصافی ہے بہت ساری بے قانونیاں ہیں وہ اس کو ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے محض رول آف لاغ کی خاطر قانون کی عملداری کی خاطر یہ ایک انتہائی خطرناک بیان ہے جو ہمارے نگران وزیراعظم نے دیا شاید تھوڑا سا بھولپن میں دے گئے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جو طبقاتی تقسیم پیدا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بجلی کے بل لے کے سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں وہ بھلے ہوتا رہے لیکن ہم اس نظام کو رول آف لاغ کی خاطر تبدیل نہیں کریں گے حالانکہ پاکستان میں بنیادی طور پر جو اس وقت بگاڑ ہے وہ ہے رول آف لاغ کے نہ ہونے کی وجہ سے صحیح کہنا ہے بلکل رمی صاحب کس تاخیر سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو کل پریس کانفرنس کی جو اسی وقت ہوئی ہے جس وقت میرے حال ہمارا آج کا پروگرام چل رہا ہے تو اس کے اندر ان کی یہ پوزیشن تھی کہ جناب سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر ہمیں اشور کیا گیا تھا کہ یہ الیکشنز ڈلے نہیں ہوں گے تو سب سے پہلا سوال تو ان سے یہ بنتا ہے کہ سی سی آئی کے تو یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ الیکشنز ڈلے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ایک کونسٹیوشنل منڈیٹ تھا سی سی آئی کا اس حوالے سے کیا لینا دینا یہ تو ایک سب سےکوئنٹ ایمپیکٹ تھا آپ نے جب پروول کرنا تھا تو اس کے بعد بائی ڈیفولٹ آپ کو ایک بہانہ ملنا تھا جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے ساتھ کھیلنا تھا اب اگلی بات یہ ہے کیا یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے میں کل بھی اس بات پر کہہ رہا تھا آج بھی یہی کہوں گا یہ آرٹیکل 48 کے تحت پاکستان کے پریزیڈنٹ کا استقاق اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ڈیٹ دینی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ باقی امریکن ایبیسٹر کو مل سکتے ہیں تو جا کے برائے مربانی ہیڈ اف سٹیٹ یعنی کہ پریزیڈنٹ اف پاکستان کو جا کے ملے ان کو بولے کہ ہماری ڈیلیمٹیشن کا پروسس چل رہا ہے اور ہمیں ڈیلیمٹیشن کا پروسس کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے کوئی اتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے اور اس ٹائم کے اندر میں الیکشن کروا سکتے ہیں اس طرح سے باہر رہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ جناب یہ اختیار ہمارا ہے ان کا نہیں ہے تو سب کانسٹیوشنل آرٹیکل سب کانسٹیوشنل لاؤ سے آپ کانسٹیوشن کو سبورٹ نہیں کر سکتے جی ڈاک سب آپ کے خال میں الیکشن تاخیری حربے الیکشن کمیشن اختیار کر رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹیٹیجی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی اس کو نام رکھ لیں ذاتی مفادات کانسل اس ساری ذاتی مفادات کانسل ہے مسلم نون نے الیکشن میں آنا ہی نہیں ہے نہ وہ آئیں گے آپ نے شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھی جو بجلی کے میٹر کے پر انہوں نے کہا کہ یہ لندن میں کھڑے ہو کر میں یہاں پاکستان کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا پہلی بات یہ ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں گے ہی نہیں پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ نہ پنجاب ملنا ہے نہ کپک ملنا ہے نہ بلوچستان ملنا ہے نہ باکستان ملنا ہے اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ یہ بتائیے کیا پنجاب کے اندر لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے کیا کپک کے اندر لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے اور کسی طور کے اوپر بھی یہ دو سال سے پہلے یہ نہیں جانے والے ان کے اپنے مفادات ہیں نہ اپنے کیسز ختم کروا لیے اپنے سارے نظام انہوں نے کلیر کروا لیے اور نفت ان کا اور ڈیریمٹیزیشن کا مسئلہ ان کا ہے ہی نہیں الیکشن انہوں نے کروانے نہیں اور جو ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ لانی تھی جس طریقے سے مزاق آپ کے کیا ٹیکر پرائم منسٹر اس وقت کر رہے ہیں اور اپنی تقریر کے اندر یہ امتیاز گل صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا بھولے پن کے اندر تو بھولے پن کے اندر آٹھ سٹیٹمنٹ ایسی ہیں جو کہ بیڑا خرق کر سکتی ہیں پوری قوم کا یعنی اگر فنا ہونے تو فنا ہونے دیں یہ کوئی مرنے تو نہیں لگے اسی طریقے سے انہوں نے مزاق اڑایا سب کا اسی لیے انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین لاف روپے کی سیلوی پہ میں ایک بلین ڈو ملین ڈو ملین تین بلین کا سائن کیسے کروں ہمیں انسینٹیوائز نہیں کرتے بھولے کا آپشن استعمال کرنے دیں وزیراعظم کو بارل جی آپ سب کا بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا آج کے ایکسپرٹ سے ساڑھے تین خالر کے لائے